اسلام علیکم دوستو مجھے کہتے ہیں اکیل ہانزادہ اور میں آپ سب کو اپنے جینل پر کہتا ہوں حوش آمدیت دوستو مجودہ وزیراعظم عمران ہانز صاحب نے الیکشن سے پہلے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے جن میں سے ایک وعدہ ہی تھا کہ پچاس لاکھ گر دیا جائیں گے لوگوں کو آسان قسطوں پر دوسرا وعدہ ایک کروڑ نوکریاں دی جائیں گی اس کے علاوہ بے شمار وعدے کیے گئے تو ان میں سے جو پہلا وعدہ تھا پچاس لاکھ گروں والا اس پر کام شروع ہو گیا ہے دوستو وزیراعظم عمران ہان صاحب نے نیا پاکستان کے نام سے ہاؤزنگ سکیم متعرف کرائی ہے تاکہ عوام کے لیے اپنا گر مناسب قیمت اور آسان ایک ساتھ پر مل سکے اس کا پروسیس بالکل آسان ہے سب سے پہلے آپ سب نے نیٹ پر جانا ہے گوگل پر سرچ کرنا ہے اور وہاں پر ریجسٹریشن فارم آپ کو نادرہ کی ویب سائٹ پر ملے گا www.nadra.government.pk.npsp کے نام سے آپ لوگ اگر یہ لکھیں گے تو وہاں پر آپ کو فارم نظر آ جائے گا اور وہاں سے آپ لوگ ان پہلی فرسرمنٹل فارم ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اصلا یہ جو فارم ملے گا یہ تقریباً 22 اکتوبر سے آپ لوگ ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ ریجسٹریشن 21 دسمبر 2018 تک اپلیکیبل ہوگی اصلا جو پہلا جو انہوں نے منزل رکھی ہے کہ پہلے سات ازلا کو انہوں نے شامل کیا ہے اس ریجسٹریشن سکیم میں تو ان سات ازلا میں سکھر کوئٹا گلگت مزفرہ باد سوات اسلام آباد اور فیصلہ باد کے جو رہاشی ہیں اور جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ اس فارم کو فل کر کے دے سکتے ہیں ایسا ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے گھر میں کی فیملی اگر بڑی ہے اور آپ کے پاس اپنا گھر بھی ذاتی اپنا گھر نہیں ہے تو ایک گھر سے صرف ایک ہی بندہ اپلائی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر میں چار بھائی ہیں یا دو بہنیں ہیں یا امی ابو سارے فارم فیل نہیں کر سکتے بلکہ ان میں سے کسی ایک نہیں یہ فارم فیل کرنا ہوگا اس کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ آپ لوگوں نے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فارم کچھ اس شکل کا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوئے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم یہ فارم ریجسٹریشن فارم ہے اور اس فارم سے حاصل شدہ معلومات گھروں کی قیمت اور جگہ کا تائین کیا جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے یقیناً یہ فارم سبمیٹ کرانا ہے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس اپنا ذاتی کرنا ہو اور ایک ایسے خاندان کو مہیا کیا جائے گا جو اہل ہو اس چیز کا آپ فارم کی جو انہوں نے قیمت رکھیے دو سو پچاس روپے قیمت رکھیے فارم میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے اپنا نائسی نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے آپ کو پروفیشن کس شعبیس سے آپ کا تعلق ہے پرائیوٹ جوب ہے گورنمنٹ جوب ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس فارم میں فل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کرنٹلی ابھی کہاں پر رہتے ہیں ٹوٹل فیملی ممبر کتنے ہیں اور آپ لوگوں کی ابھی گروس انکم یا سیلری کتنی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ کس جگہ پر یہ گھر چاہیے اور اپنے لوکیشن بتا دینی ہے اور یہ فارم اس میں سب کو سبمیٹ کر لکھ کے آپ لوگ سبمیٹ کر دیں گے اپنے قریبی ظلہ میں اپنے قریبی ظلہ میں اور اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے پھر ایک ٹیم آئے گی آپ لوگ کے ایریے میں آپ کے گھر کا پتہ کرے گی کہ آپ کا گھر اپنا تو نہیں ہے کیا ذاتی ہے نہیں ہے تو ایریے میں سروے کرنے کے بعد وہ ٹیم واپسی پہ جائے گی اور سروے ریپورٹ جا کے سبمیٹ کر آئے گی اور اس کے بعد ہی آپ لوگ کو ایک گورنمنٹ طرح سے کول یا میسج آئے گا کہ آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہونے کے بعد اپلیکیبل ہے یا نہیں ناظرین یہ تھیں میری طرف سے چھوٹی موڑی معلومات اگر آپ کو بھی یہ معلومات میرے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے thank you very much